جترون کا مقام ہے سیہاتی مقام جترون ابھی کہلایا جائے گا کیونکہ آج ہزاروں کی سیداد میں لوگوں نے یہاں شرکت کی اور اس سیہاتی مقام کو جارچان لگائے آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سیول سوسائیٹی اٹھارٹری اور کارا کے لوگ ہیں انہوں نے دن رات محنت کر کے یہاں آفیس آران بالا جو ہیں ان کو لایا اس ایریا کو ایکٹلور کیا دکھایا اور جو جو خوبی اس ایریا بینسی وہ ساری مندر عام پہ لائی لیکن سب سے بڑی سب سے بڑا رول جو رہا سوال سوسائیٹی کارا کا وہ یہ رہا کہ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے کے باہر سے چاہے وہ دشک کے باہر سے تھے یا سکیپ کے باہر سے تھے جلارہ ڈوڑا کے سبڈویجن کارٹری سبڈویجن گندوں میں کئی تیہاتی مقام ایسے ہیں جو انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجل ہیں جو انتظامیہ ابھی صرف ایک آنکھ کو بند کیا ہوا اور ایک کو کھولا ہوا ہے ان ایریاز کو ایکسپلور کرنے کے لیے انتظامیہ کو اب آگے آنا چاہے ہمارے ساتھ سوال سوسائیٹی کے کچھ لوگ ہیں آسیب اقبال بٹ ہیں آسیب اقبال بٹ جو ہیں یہ چیف پیٹرن بھی بتایا جاتے ہیں اس پروگرام کے تھے سب کیا کہنا چاہو گے اتنا بڑا پروگرام ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ آن ایکسپیکٹڈ پروڈ یہاں آیا اور بیچ میں ہم نے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اس کو بتایا کہ کہیں یہاں سٹیمپ ایٹ نہ ہو جائے اتنے لوگ تھے آپ کی مہربانی سے رجندر سر کی مہربانی سے اور جتنے بھی ہماری یہ یوٹھ ہے ان کی کالیبریشن سے جو پروگرام ہوا واقعی جو ہے ہم آپ کی تاریخ بھی کرتے ہیں داد بھی دیتے ہیں اور دید بھی دیتے ہیں کیا کہنا چاہو گے آپ پھر دوست صاحب سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تقریباً آدھا سے ایک کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے جنترون دہار میں آئے اور ہماری اس آواز کو اپنے ویورس تک اور ایڈمسٹریشن تک پہنچانے کا کام کیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ پھر دوست صاحب جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی ایک ہماری سیول سوسائٹی نے ایک سٹیپ لیا کہ جنترون دہار جو ہے ایک بہت ہی اچھی میڈو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کا کچھ انیشیٹو لیا جائے تو ایک پوری ہماری پہلے ہماری جو کارا کی سیول سوسائٹی تھی اس نے اس یہ انیشیٹو لیا بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ پورے سبڈویجن کے لوگوں نے ہمیں بھرپور تاون دیا اس میں تو بعد میں اس پروگرام کو ہم نے پورے سبڈویجن لیول پہ لے لیا تو آج جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ we were expecting crowd of ایرونڈ five five hundred to one thousand لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا تین ہزار سے زیادہ لوگ جو تھے یہاں پہ آئے تھے تو کافی اچھا لگا administration یہاں پہ پہ پہنچی تھی تو جو ہمارا ہمارا مین مقصد تھا کہ جو باہر کے لوگ ہیں administration ہے وہ یہاں پہ دیکھے کہ کس طریقے کا resources ہے tourism potential ہے یہ جگہ کا تو ڈی سی صاحب نے جو ہے بخوبی پرسنلی اس جگہ کا جائزہ لیا اور ساتھ ساتھ میں لوگ بھی جو باہر سے آئے تھے آٹسٹ آئے تھے پرفارم انہوں نے کیا تو بہت اچھا لگا کہ اس جگہ کو صحیح طریقے سے جو ہم اب سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم نے کوشش کی تھی لوگوں تک message پہنچانے کا وہ ہم کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے وہ message پہنچ گیا ہے اور administration کا بھی کافی positive response آیا ڈی سی صاحب نے خود جائزہ لیا اور جو basic infrastructure ہے i am expecting کہ اگلے سال جب snow festival ہوگا یہاں proper road connectivity ہوگی اور جو بھی basic amenities ہیں وہ tourism کے لیے وہ یہاں پہ ہوں گی میں آپ کی وساست سے جتنے بھی participant یہاں پہ پہنچے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ پہنچے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر لیکن پھر بھی جو ہے یہاں ہمارے جو volunteer تھے ہمارے جو management committee کے member تھے ان سب نے بھڑ چر کر اس میں حصہ لیا اور تقریباً دس پندرہ دن کے یہ continuous efforts کی وجہ سے آپ کو اتنا بہترین program جو ہے جنتروندار میں دیکھنے کو ملا ریجنر جی کا جب بھی ہم سنتے ہیں جہاں بھی civil society جو ہے کوئی program کرتے ہیں وہاں ریجنر جی کا ہاتھ ہے اور ایک contribution ہے فردوسر یہ آپ کا بڑا پن ہے آپ اس علاقے کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہیلی ایریہ تھا ہم پہلے کہارا پیدل چلتے تھے اور وہ جو سفر تھا جب ہم چلتے تھے ہمیں وہ کٹھنائیاں اور وہ جو پتھر ایک ایک پتھر ہمیں پتا ہوتا تھا کتنی کٹھنائیاں ہوتے بغیر روڈ کنیکٹیوڈی کے تو اس پر بھی ہم نے کام کیا آپ ایک ایسا آن ایکسپلورڈ ایریہ رہا ہے یا تاب رہا ہے ٹورزم پوائنٹر سے یہ اگر اس کو ٹورزم میپ پہ لیا جائے تو یہ ون آف دی سٹیٹ کا ون آف دی لیڈنگ لیڈنگ ڈیسٹنی ہو سکتی سٹیٹ کی چونکہ اس میں رلیجیس پوائنٹ ہوئی سے بھی یہ آگے ہے کلچرل ایکٹری سے بھی آگے اور میڈیوز کو دیکھ کے اور جو کلچر کی بیوٹی ہے میں کہتا ہوں ایسی کوئی ایریہ نہیں ہے جس کو ہم بھول نہیں پاتے تو اس لیے سب کا یوگدان اور سب کی جو ویل ہے وہ یہی ہے کہ سب کا آپ کے آج دیکھا آپ نے کہ تین ہزار لوگ ہم نے تبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا انہیں تیرین ٹاف سیچویشن میں اور کہاں کہاں لوگ لوڈا سے کشتوار سے کہیں کہیں کوئی جمہ سے آرہا کوئی کشمیر سے آرہا کشتوار سے آئے اور انہوں نے جو ویل ہے یہاں کے لوگوں کی وہ چاہتے ہیں کہ اس پارٹ کو اس اس وینیو کو ان میڈوز کو ایکسپلور کر کے اس کو ٹوریزم میپ میں لائے جائے تا کہ آنے جنریشن ہے وہ جو بچے ہمارے ان کا فیوچر برائٹ ہونے کے ایکنومک پوائنٹ روز سے بڑا اچھا ہوگا کیونکہ ایسی جو ہے تو ایسی ایسی اندازہ تھا تو آپ کا ایک بار شکریہ دی سب سے پہلے آسیف بھائی نے مجھے کال کیا کہ میں آپ کے پاس آنگا تو ہم ایسی پروگرام کر رہے تو میں نے بولا کہ میرا آج تک ایسی پروگرام میں بہت کم انوالیمنٹ رہی ہے اس کے بعد جب انہوں نے راجندر سر کا بولا میرے اسطاد بھی ہنچار سال اسطاد رہے ان کا بھی بولا جہاں تک ہم یوز کو کمیونکیٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا یوز کو جوڑا اس میں بھرپور اینرزی ڈالنے کی کوشش کی اور ایک ایک ایریا ہے اور توریزم میپ پہ لانے کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے توریزم دیپارٹمنٹ جینڈ کے کہ یہاں پر اس کو لانے میں بہت ضرورت ہے اور آج جو یہاں پر آپ کو ان ایکسپیکٹڈ لوگ دیکھنے کو ملے ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ چار سے پانچ سو لوگ آئیں گے لیکن تین سے چار ہزار لوگ نے آج شرکت کی اور آپ کے سامنے کلچرل آئیٹم سپورٹس کی آئیٹم پیش کی گئی تو دوڑا میں کئی ایسی سیادی مقام جن کو پبلک دومین میں لانے کی ضرورت ہے بلائی علاقوں میں ان دورز اکھت منٹ ایریان کو پوٹنجل ہے تاکہ یہاں کی لوگ ہیں جہاں پورا بائی گا سپردو سپنڈ نیوز اینت پر سپنڈ